دنیا کی طوام سائنس دار اور ریسرچر نے عبیسکار اور ٹیکنولوجی سے دنیا کو تو موڈن بنا چکا ہے اور آج ہم جس موڈن ٹیکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں ان سے ہونے والے خطرے سے ہم لوگ انجان ہیں آنے والے بھوشیے میں اس پریتیوی اور پریتیوی میں بسے مانب چاتی کا آنت اسی ٹیکنولوجی اور عبیسکاروں سے ہو سکتا ہے آج ہم دنیا کا ان بھوشیے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا نہیں صرف ہوس اڑے گا بلکہ آپ کے اندر روح بھی کانپ اٹھے گا راج ویڈیو کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو پھر سے سواگت ہے سٹیپن ہاکنگ جس نے انتریک اور بلاک ہول جیسے تھوڑی کو سلچا دیا ہے ان کے ہی کیے گئے بھوشیے بانی نے دنیا کو سوالات میں ڈال دیا ہے آج ہم لوگ ان کے ہی تمام بھوشیے بانی کے بارے میں جانیں گے پروفیسر ہاکنگ نے دھرتی پر منشی کی جگہ روبیٹ کے کبجے کا خطرے کی اصنگ کے اجت آئی ہے ان کے انسار آنے والے سالوں میں روبیٹ ٹیکنیک خود ایک سوچالید سمستہ بنا کر منسجاتی پر اپنا عدی کارستہ پیت کر لے گی ایک انتراستیا پیپ سائٹ کو دیئے گئے سکھمتہ میں سٹیفن نے کہا کی ہمیں آرٹیفیسیل انٹیلیزنس کے پیکاس کی طرف بڑھتے ہوئے اس میں جورے خطرے کے بارے میں بھی دھیان دینا چاہیے بی بی سی کے پچھتر ویستہ پن سمالچنا میں سٹیفن نے بھبی سوانی کی تھی کہ ہمارا انتھ مانو بھی اکرمتہ اور دنیا پر راج کرنے کی زید کی وجہ سے ہی ہوگا اس کے لئے پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا جس سے سموہک بناس ہوگا اس نے کہا کی ہمیں ٹیکنیکی بکاس اور اس کھمتہ کو پڑیپون بڑھاتے ہوئے دوسرے گروہ پر جیبن بسانا ہوگا اگر ایسا نہیں کیا جگیا تو جالبہ ہو پڑیوطن اتادھک جانسنکھیا اور ہمارے بناسکاری سکریتی کی وجہ سے مانو اس تھپنا کا آنث نسچت ہے سٹیفن ہاکنگ نے بھبی سوانی کی تھی آنے والے سمائے میں ڈیتیوی کا تاپمان سکر و گڑھو کے تاپمان جتنے ہو جائے گا اور یہاں پر ایسی ڈرین باریس ہو سکتا ہے ڈیتیوی کا تاپمان دو سو پچاس جگری سلسیس تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ اتیادھک جانسنکھیا ہونے کی وجہ سے دھرتی پر پرجہ کی خرپت بہت زیادہ ہو جائے گی اس سے دھرتی کا تاپمان اسمیت روپ سے بڑھ جائے گا اور دھرتی گرم ہو کر لال ہو جائے گا جو مانبز تھمنا سہن نہیں کر سکتی ہے اور چھے سو سال کے اندر یہ پریتیوی آگ کا گولہ بن جائے گا اب تک تو ٹھیک تھا پر اس بھبی شیبانی نے جو اگلے ایک منٹ میں جاننے والا ہوں نہ تو ہم عام انسان کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے ہاکنگ کے انسار بھگ بن سرکھ اور نڑک جیسے کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے انسار ہمارے پریتیوی ایک بینگ سے ہوئی ہے اور بینگ سے پہلے سمیہ کا کوئی استیت نہیں تھا ان کا ماننا تھا کہ اگر انسانوں کی اتپاپتی میں سسٹی کے رچتا والی اب ادھاروں کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو بھی سائنس کی مدد سے اتپاپتی کو سمجھایا جا سکتا ہے ہاکنگ کے انسار ہمارے پریتیوی اپنے جیبن پر آخری چرن پر پہنچ چکی ہے اور اگر انسانوں کا بچانا ہے تو جلد ہی انہیں سپیس میں اپنے رہنے کی اور کوئی دوسری جگہ ڈھونڈ لینی چاہیے یہ بھیڈیو پارٹ ون ہے اور آنے والے پارٹ ٹو میں ہم لوگ جانیں گے ان سب ہی خطرے سے بچنے کے لیے دنیا کی تمام سائنس دار اور ریسرچر نے کیا کیا قدم اٹھایا یہ تو ظاہر ہے کہ اس بات کو ہمارے اسپریتیوی نے کتنا سچ مانتا ہے جو ہم پارٹ ٹو بھیڈیو میں دیکھیں گے اور سمجھیں گے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں جرور بتائیے اور ہمارے ساتھ جرڑے ہیں تاکہ دنیا کی ان تمام اتحاس اور فیکس کے بارے میں جان سکے جو دنیا کے لیے آج بھی سوالات بن کر رہ گیا موسیقی 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 موسیقی